تو کیسے ہیں ہاں تو یہ گیس آئے ہیں بینکنگ کے 2019 کے اب یہ گجہ والے بورٹ کے ہیں تو یہ میں نے بلک جڑی ویڈیوز بنایا ہے تاکہ آپ کے پاس جو کل کا دن پجا ہے اس میں آپ تیاری کر لیں لاہور بورٹ میں اور گجہ والا بورٹ میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے بس تھوڑا سا مائنر سا فرق ہے تو کچھ قویسٹنی ایسے ہوں گے جو نہیں ہوں گے اس میں باقی تقریباً سیم ہی ہے تو جلتے ہیں وقت کو زیادہ کی بغیر دوسرا ہے ماشی ترکیہ میں تجارتی بینک کا کردار لکھے یہ اہمیت بھی آجائے تو تب بھی اس میں آپ تیہیں لکھنا ہے مرکزی بینک کے فرائز لکھے شرامبادہ کی تعریف کرے اور اس کی اہمیت لکھے فائیو کسٹن ہے شرامبادہ کے فائدے لکھے چھٹا ہے بینک اکاؤنٹ کے فائدے لکھے ساتھے مہر پاس ہے تجارتی بینک کے فرائز لکھے یہ جو فرائز ہے یہ بہت امپورٹیٹ ہوتے ہیں چاہے تو وہ لاہور بوٹ کا ہو چاہے تو وہ گجرہ بارا بوٹ کا ہو تو مرکزی یا تجارتی بینک کے فرائز میں سے اکلاس بھی آتا ہے آٹھ فائیو چیک کی خصوصیت لکھے نوے پہ ہے مرکزی بینک نساببادہ کے طور پر کیسے کام کرتا ہے دسوہ ہے شرامبادہ کی ترکھوں پر نوٹ لکھیں یاروہ ہے تحریر بادی کی خصوصیت لکھیں باروہ ہے شرامبادہ کی کنٹرول کے مقاصد لکھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرامبادہ کے قویسٹن درہ زیادہ آئے ہیں اس کے بعد یہ دی کہ اے کی پیپر مسائلیں آئے ہیں اے کی پیپر میں اے کی سوالان ہیں اس کے بعد باروہ نے بتا دی آپ کو تھرٹین پہ دیکھیں چلت کھاتا اور بجت کھاتے میں فرق بیان دیرے فورٹین پہ ہے مرکزی بینک کی حمیت دیکھیں اور ففٹین پہ ہے تجارتی بینک کی ایک سامب پر نوٹ دیکھیں یہ آقا پہلا چیکٹر ہے اس میں سے سوال لازمی آتا ہے سکسٹین ہے زیری پالسی کی تعریف کریں نیز اس کے مقاصل دیکھیں سیونٹی پہ میرا پاس ہے بینک میں خادہ کرونے کی ترکے پر نوٹ دیکھیں اور یہ کوسٹن آپ پر لاہور پور میں بھی ہے ٹھیک ہے ایٹین پہ آج ہے بینک میں نجاکاری کے فائد پر نوٹ دیکھیں نجاکاری آپ کی ہوتی ہے پریوٹائزیشن جب بینک کو پریوٹائز کر دیا جاتا ہے نائٹین پہ ہے ہونی کے فائدے پر نوٹ دیکھیں یعنی بلو ایکسچینج اور اس ٹوئنٹی پہ ہے بینک کے قومیت جانے کے نقصانات دیکھیں یعنی جب تمام بینک کو نیشنلائزیشن کیا جاتا ہے گورنمنٹ کے انٹر اس کے نقصانات دیکھیں آپ نے ٹوئنٹی وقت ہے ٹوئنٹی ون میں ہے شرام بادہ میں تبدیلی کے اسباب دیکھیں ٹھیک ہے اور ٹوئنٹی ٹو میں ہے مرکزی بینک کا معاشر ترقی میں کردار بیان کریں ٹوئنٹی تری میں میرا پاس ہے مرکزی بینک اور تجارتی بینک میں فرق واضح کریں یہ بہت امپورٹٹ قویسٹن ہے اور یہ آپ کا لاہورپورٹ میں بھی ہے ٹوئنٹی فور میں میرا پاس ہے بینک کس بنیاد پر چیک مسترد کرتا ہے بزاہت کریں یہ قویسٹن بھی آپ کا لاہورپورٹ میں ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی فائف میں اچھے بینکاری کے نظام کے خصوصیت دیکھیں یہ دو سمپل ہے اور ٹوئنٹی سکس میں ایٹی ایم سے پیسے کیسے رکھاتے ہیں طریقہ رکھیں تو یہ آپ کے امپورٹٹ ہے ٹوئنٹی سکس قویسٹن یہ دیکھیں پہلے وہ ذرا آپ قریب کرتی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ جائے ٹھیک ہے آپ یہ آئی تو ہو گئی کیونکہ یہ صرف تھوڑے قویسٹن ہے جو آپ کو تیار کرنے پڑیں گے تو یہ تو آپ کے لونگ قویسٹن سے اب چلتے ہیں شوڑ کی طرف یہ بنا دیئے ہیں یہ شوڑ بسٹر کے طرف آ جاتے ہیں مرگزی بینک کی تعریف کریں چیک کی تعریف کریں تجارتی بینک کی تعریف کریں خالی اگر وہ بینک کی تعریف بھی کہے گا تب ہی وہ تجارتی بینک کی تعریف ٹکھنی آگتے ہیں محفوظ ذرہ لکت کی تعریف کریں اتباری خطوص سے کیا مراد ہے ذری ترکیاتی بینک کی تعریف کریں زمانت کی خیدو فوق سے کیا مراد ہے بعض کا زمانت کی جگہ کفالت کا لفظ بھی آتا ہے ہنڈے کی تعریف کریں یہ ہے میادی مدد کھاتے کی تعریف کریں یعنی فکس ٹیپوزٹ سیاہ اتباری خطوط کی تعریف کریں گائر فرستی بینک سے کیا مراد ہے تحریر وعدے کی تعریف کریں پاس بک کی تعریف کریں بینک کے دو گاپوں کی قسم بتائیں ڈاگ ورنٹ سے کیا مراد ہے اندونی جل کی ہنڈی سے کیا مراد ہے عزاب نرز کے خائدے لکھیں برگزی بینک میں نوٹ جاری کرنے کے اسمور لکھیں ترساتے ذر کی تعریف کریں شرام وعدہ کی مقاصد لکھیں شرام وعدہ سے کیا مراد ہے انٹر بینک شرام وعدہ سے کیا مراد ہے روبا یعنی سود کی تعریف کریں ربا بولدے بازوں کے سے حساب کر کی تعریف کریں اور کریڈٹ کارڈ کی تعریف کریں آپ دیکھیں یہاں تک کوئیسٹن پھر میں آپ کو دکھاؤں ہیں یہ تقریباً آپ کے بینکنگ میں یہی کوئیسٹن ہے جو کہ باہر بار ریپیٹ ہونے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو کہ باہر سے آ جائے یہی سلے بس نورپورٹ کا بھی ہے خاندیف ٹرانٹی سکس میں ایٹی ایم کی تعریف کریں پیسے کی تعریف کریں ملی جسے ہم ضروریات زدیہ خید سکتے ہیں زدی کی ضروریات چیزیں چلت کھاتا کی تعریف کریں غیر ملکی کرنسی کی تعریف کریں کرس کی تعریف کریں گروی کی تعریف کریں زمانت کی تعریف کریں میں آپ کو بتایا ہے کہ اس کے جگہ کفالت بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ میں گوڑھانا نہیں گروز کاری چیک کی تعریف کریں کرسے ہستہ کی تعریف کریں تین غیر ملکی بینک کے نام لکھتے ہیں صرف آپ نے بینک اپنے پھرن کو کیسے استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیبر کار کی تعریف کریں ہنڈی کی تجدید بھی سے کیا مراد ہے یہ ہے ڈینیو آف پھل ٹھیک ہے زمیندار کی تعریف کریں بینک کی تعریف کریں اب اس میں آپ جو ہے تجارتی بینک کی تعریف بھی لکھ سکتے ہیں بینک کے تین علاقات کے نام لکھیں یعنی انسٹرمنٹ جو وہ تلمات کرتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ کہتی بینک کے دو فرائز لکھیں اسلامی بینک سے کیا مراد ہے حصہ داروں سے کیا مراد ہے چار وہ جہاد لکھیں چیک کے مسرد ہونے کے اب آپ جب بلوگوں کر لیں گے تو آپ اس لیوز میں سے کر لیں گے بینک ڈرافٹ کی تعریف لکھیں خاص زمانت سے کیا مراد ہے اب کی تعریف کریں ٹھیک ہے پروفٹ پہ بھی ہوتا ہے لان پہ لگتا ہے اچھا میادی متد کھاتے داروں کو کون سا ڈرکومنٹ جاری کیا جاتا ہے اب آپ کو بتایا کہ اس پر چیک بک تو ملتی نہیں کیونکہ وہ فکس ڈیپوزٹ ٹائن کے لیے ہوتا ہے بینک اللفز کان سے دیا گیا یا آخص گیا گیا اب یہاں سے دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں لڑا انشاءاللہ پیپر آپ کا اسی میں سے آئے گا بس آپ سے بے فکر ہو کے تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے اجازت سوال ہو گئے اب آتے ہیں ادھر یہ جی یہ بیج میں کرتا تاکہ آپ کو کن فیوچر نو یہ نبالی کاک سے کیا مراد ہے متوالی کی تعریف کریں دوبالیہ کا لفظ کس طرح حس کیا گیا ترکیاتی بینک کے نام لکھیں بینک کے کوازائب سے کیا مراد ہے ای بینک سے کیا مراد ہے پین سلیپ کی تعریف کریں کفالت میں فریق کتنے ہوتے ہیں بینک ڈرافٹ کے انعاصر لکھیں ہونٹی بے بل کی منتقلی سے کیا مراد ہے جیسے آپ انڈرسمنٹ آف بل کہتے ہیں درامت اور برامت پہ فرق بتائیں یعنی امپورٹر اور ایکسپورٹر میں آپ کو بتاہ بھی دیتا ہوں امپورٹر ایکسپورٹر کلیر ہو گیا اس کے بعد فریستی اور دار فریستی بینک پہ فرق واضح کریں کوئی دو دو بتا دیں آپ نے تلویہ کرزوں کی تعریف کریں کھلا چیک کی تعریف کریں ہڑhein پرچیز کی تعریف کریں یہ انگلیش پہ دیں لکھے بھی منہ بہت جلدی میں لکھے ہیں ٹھیک ہے آنج میں ہم دادی بینک کی تعریف کریں الیکٹرونک بینک سے کیا مراد ہے یہ لکھاؤ وہ میں نے سیسٹم ٹھیک ہے اس کے بعد کیا لکھاؤ ہوں یہ میں نے یہ انگلیش پہ بھی لکھ دیا الیکٹرونک بینکی سسٹم بینک کے آئین سے کیا مراد ہے ادایگی کی توازت سے کیا مراد ہے یہ سوال بھی بہت اہم ہے اس کے بعد آرڈر چک سے کیا مراد ہے ٹیک ہے آن لائن بینکنگ سے کیا مراد ہے آئی سی پی سے کیا مراد ہے ٹیک ہے دعویہ ہرجانے کی تعریف کریں جسے انگلیش میں ہم لیئرن کہتے ہیں تو یہ سیموٹی فائر پانکے اس کو بھی آپ کو زوارہ قریب پھرکے دکھاتے ہیں تاگہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرشانی نہ ہوئی یہ سارے کوسٹن آپ کو اپنے بک میں ایز نہیں مل جائیں گے ٹیک آگے آجے اس کے بعد ہے بینک کی خصوصیت دیکھیں وہ بھی دو تین بتا دیئے سمائے کاری بینک کی تعریف کریں آرڈر آفٹ کی صورت سے کیا مراد ہے یہ جلت خاطر پر لوگ کو دی جاتی ہے بینک کے فرس کے ذراعے کون سے ہیں بینک کے چار کوئی فرائز لکھیں گاہ کے چار حقوق لکھیں کرس خواہ مکروس بینک اور گاہ کے دمیان رشتہ بھیان کریں خاص کروسکاری سے کیا مراد ہے عمومی کروسکاری سے کیا مراد ہے سٹوک سرٹیفکیر کی تعریف کریں تو یہ آپ کے شورٹ بھی ہو گیا اور لونگ بھی ہو گیا تو بہت ایزی طریقے سے میں نے بتا دیئے انشاءاللہ پر اس میں سے آئے گا تو آپ نے پرشان نہیں ہونا بہت ایزی ہو کے تیاری کرنی ہے تو یہ گجرہ والا بورڈ کے گیس پیپر ہے آپ اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں لوگ کے ساتھ تھوڑا بہت چین ہوگا اتنا زیادہ نہیں آجی تیاری تو آپ نے کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کیا کریں گے صاحب اس ویڈیو کو زیادہ سے آپ کے دوستوں کو شیئر کریں تو ملتے ہیں دیکس ویڈیو کے ساتھ